نمشکار سبھی بچوں کا سواگت ہے آپ سبھی کا لرن اینڈ فن کے 11th and 12th کے چینل پہ بچوں کی جیسا کی وعدہ ہوا تھا کہ میں اپنے 10 سے لے کے 12 سال کے آف لائن کے ایکسپیڈینس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں کے سامنے پیش ہیں 99 دھماکے دار کوشنز اب انہیں دھماکے دار کوشنز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ ایکزام میں دھماکہ مچاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ فکز ہے مطلب کہ ہر سال انہیں چھوڑا سا بدلا جاتا ہے لیکن cbsc کے پیٹن کو دیکھتے ہوئے اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے جو لیور رہتا ہے کوشنز کا یا جو پری بورڈ میں ہمارے کوشنز آتے ہیں یا جو سپورٹ میٹیریل ملتے ہیں ہم لوگوں کو cbsc سے ان سب کو اپزرف کر کے یہاں پہ 99 کوشنز بنائے جاتے ہیں ہر سال میں آف لائن والوں کو تو کراتا ہی ہوں لیکن اس سال یہ جو کھجانہ ہے وہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو اگر آپ نے 99 کوشنز کر لیے تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کوشنز کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی مطلب یار دیکھو کیا ہوتا ہے ایگزام میں ایک کوشن ہم نے کیا ایگزام کے لیے ایک کوشن ہم نے کیا تو اس کے ساتھ ساتھ دس کوشن بھی آٹومیٹکلی ہو گئے کہنے کا مطلب وہ ہے اگر آپ نے ساری پڑھائی کر لی اس کے بعد یہ 99 کوشنز کرنے کا مزہ ہی الگ ہے بچو اور کہتے ہیں نا ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ ایک دم انڈ کے ٹائم پہ ہم لوگ کیا کریں ہمارا دماغ میں یہ نہیں آتا کہ انڈ کے ٹائم پہ ہم کون سی کتاب اٹھائیں کہاں سے کوشن کریں یہ اٹھائیں وہ اٹھائیں کوئی کتاب اٹھانے کے ضرورت نہیں ہے یہ 99 کوشنز لاشٹ مومنٹ پہ ریویجن کے لیے بہت زیادہ سفیشنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے چلیے بچو بینہ ٹائم کا بہت شروع کرتے ہیں اچھا سیکنڈ بات یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس تین حصوں میں آئے گی 99 کوشن اگر ایک ہی ویڈیو میں ہم لوگ کرا دیں گے تو آپ لوگ کے لیے بوریں گے اور میرے لیے بوریں گے اور تو اس کو ہم لوگ تین حصوں میں باتیں گے یعنی کی پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 یعنی کی 33 کوشن 33 کوشن اور لاشٹ والے 33 کوشن مطلب سارے ہی کوشن ایک سے ایک بڑھ کر ہیں بچو اور اس میں 1 مارکر بھی ہوں گے وہ آپ کوشن پڑھ کے سمجھ جائیں گے اب ہمارے ایکزام میں 1 مارکر تو نہیں آ رہے ہیں ایک بچہ مجھے کہتا ہے آف لائن میں کیسا ہمارے اب تو ایکزام میں 1 مارکر کوشن نہیں آئیں گے اب تو 1 مارکر نہیں آئیں گے لیکن 2 مارکر 1,1 کر کے تو آئیں گے نا تو practically speaking 1 مارکر تو ابھی بھی آئی رہے ہیں دوسری بات بچو یہ آپ کوشن پڑھ کے سمجھ جاؤ گے کہ یہ کوشن 1 مارکر ہے یا 2 مارکر ہے یا 3 مارکر ہے یا 5 مارکر ہیں اچھا جو یہاں پہ theoretical based سوال ہوں گے ان کو ہم لوگ theoretically consider کر لیں گے numericals کا plot آپ کو یہاں پہ دے دیں گے کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے خطرناک لبل پہ تیاری کر لی ہوگی اور جو derivational based question ہے ان کو ہم آپ کو یاد دلا دیں گے کہ یہاں پہ آپ کو کونسی derivation کرنی ہے اور basic basic باتیں چلیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بیٹا بینہ time گوائے 99 دھماکے دار question میں part 1 پہلے 33 question چلیں تو سب سے پہلا سوال آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ایک thin ہمارے پاس prism ہے of 60 degree angle یعنی کہ بچوں اس کا جو angle of prism ہے وہ ہمارے پاس 60 degree دے رکھا ہے gives a deviation of آپ کو del جو ہے وہ دے رکھا ہے 30 degree what is the refractive index material of prism اب اس question کو یہاں پہ ہے تو یہ بہت easy لیکن یہ question ہمیشہ بچوں کو exam میں confuse کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ refractive index کیسے لیں تو answer جب thin prism دے رکھا ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم angle of deviation کو وہاں پہ minimum deviation consider کر کے چلتے ہیں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جو refractive index ہے اس کا فارمولا ہم نے پڑھا ہے sine del m plus a by 2 upon sine a by 2 بس آپ کو values put کرنی ہے تو sine یہ آگے ہمارے پاس 30 plus 60 divided by 2 upon sine 60 divided by 2 تو یہاں سے solve کیا تو اوپر آ جائے گا بچوں ہمارے پاس sine 45 degree اور نیچے آ جائے گا ہمارے پاس بچوں sine 30 degree بس sine 45 کی value اور sine 30 کی value put کر دینی ہے answer ہمارے پاس refractive index کا آ جائے گا بہت سمپل بہت basic question بس یہاں پہ دھیان دیں کہ deviation جو ہے وہ minimum deviation ہی ہے اور تو آپ سمجھ جاؤ نا impossible ایسے solve کرنا چلی done اگلا سوال آتا ہے ہمارے پاس what will be the effect on fringe width آپ کو fringe width پہ کیا effect ملے گا یعنی بیٹا پہ اگر ydse setup کو ہم نے پانی میں ڈال دیا اب یہ one marker question ہے اور basic بیسک بات کریں as water is denser آپ سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ ہوا کے مقابلے زیادہ density والا ہوتا ہے and آپ سب جانتے ہیں کہ ydse میں جو بیٹا ہوتا ہے اس کا formula lambda d by d ہوتا ہے تو in water water میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے بچوں کہ جو wavelength ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا یعنی جو fringe width ہے وہ decrease ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ydse دیکھنا آپ کے لئے difficult ہو جائے گا اس کے fringes کو دیکھنا آپ لئے difficult ہو جائے گا جائے 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 ہمیں تو زیادہ سے زیادہ دور کرنے ہوتے سوال ہے یہ numerical form میں بھی آتا ہے تو چلی فیلال آگے بڑھتے ہیں اور سوال آرہ ہے بہت بیسک سی بات ہے کی فوٹو ڈائیوڈ کو ریویر بائی سنگ میں کیوں لگاتے ہیں کیونکہ فوٹو ڈائیوڈ کو use کیا جاتا ہے to detect to detect light signals آپ سب کو پتہ ہے یہ فوٹو ڈائیوڈ کو بنایا جاتا ہے light signals کو detect کرنے کے لئے اس پہ light گرے اور یہ سے کیا کر لے detect کر لے اگر ہم اگر ہم اس ان case مال لو اس کو forward بائیسنگ میں لگاتے تو forward بائیسنگ میں لگانے پہ یہ ہمیں آپ کہہ سکتے ہو without light بھی کیا دینا شروع کر دیتا current دینا شروع کر دیتا اور circuit کو complete کر دیتا لیکن اگر یہ کونسی بائیسنگ میں لگا ہوگا reversed بائیسنگ میں لگا ہوگا تو یہ صرف اور صرف circuit کو on کرے جب اس کے اوپر light signal sufficient energy کا گرے گا میں نے یہ plot لگ دیا basic آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ photo diode forward بائیسنگ میں لگا دیں گے تو بینہ light کے ہی کیونکہ آپ کو پتا اس کا breakdown ہو جائے گا وہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف light کو detect کرے کیونکہ photo diode کو بنایا ہی light کو detect کرنے کے لئے جاتا ہے تو پھر آپ کو اسے reverse بائیسنگ سیمیکنڈکٹر سے سوال ہے یہاں پہ ریزیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ مائنس 10 وولٹ ہے اور وہاں پہ ارثنگ کر رکھی ہے اب یہاں پہ اگر وولٹ مائنس 10 ہے اور وہاں پہ ارثنگ کر رکھی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ارثنگ جو وولٹ ہوتا ہے اور current travel کرتا ہے from negative to negative اب اگر current یہاں جائے گا تو یہاں سے n side سے enter کرنا چاہے گا اور as a result جو diode ہے وہ کونسی بائس sink پہ چلا جائے گا reversed اگر یہاں پہ minus 10 کی بجائے لکھا ہوتا plus 10 تو current یہاں جاتا یہ اس کے اندر ریورج بائس پہ because current یہاں سے enter کرنے والے done اگلا سوال یہ بھی graph کے اوپر بیز اور یہ بھی pn junction سے ہی ہے بچو سوال سوال کیا کہہ رہے name the type of diode جس کا یہ graph آپ کو دے رکھا ہے تو پتاؤ a والا اور b والا one one مارک میں یا half سوال آسکتا بچو آپ لوگ مجھے پتاؤ کمنٹ سیکشن پہ کی یہ کون سا یہ کون سے ڈائیوڈ کو ریپریزن کر رہا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فوروڈ بائس میں ایسا تو یہ ریپریزن کر رہا ہے pn junction ڈائیوڈ کو کس کو ریپریزن کر رہا اور آپ سب جانتے فورت کواڈرن میں کس کراف بنتا ہے بچو سولر سیل کا فورت کواڈرن میں کس کراف بنتا ہے سولر سیل کا یہ تو اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے نہیں ہوا ہے تو بھائی ساب تیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے one of the important graph میں سے ایک سیمی کنڈکٹر کے چیئے دی تو name the type of diode جس کا یہ graph آپ دے رکھا ہے پہلا forward reverse vicing which is actually pn junction in forward vicing اور reverse vicing way چیئے چلی آگے بڑھیں گے بچو اس کے بعد اگلا سوال 6th کوشن کافی اچھا کوشن تین photodiode d1 d2 and d3 are made up of semiconductor having band gaps دی 1 2.5 electron volt d2 band gap 2 electron volt d3 band gap 3 electron volt which one will be able to detect the light off اور جو wavelength ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس 600 angstrom اب آپ کو پتانا ہے ان میں سے کون سا ڈائیوڈ اس wavelength کو detect کر لے گا اب آپ سوچو اگر simple سا logic یہ ہے کہ ہمارے پاس photo ڈائیوڈ اتنے 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 ہیں تو ہمیں electrons کو اتنی energy دینی ہے کہ وہ excite کر کے balance band سے کان سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ energy نکال لیں جو یہ wavelength لے کے آ رہی ہے formula ہوتا ہے c by lambda 6.63 into 10 کی پار minus 34 c آگئے ہمارے پاس 3 into 10 کی پار 8 اور lambda یعنی ki wavelength ہمارے پاس 600 6000 into 10 کی پار minus 10 अब आप इसको solve कर दिया solve करने के बाद answer आपके पास joules में आएगा और joules मे 1.6 into 10 की पार minus 19 से divide कर दो तो electron आजाएगा अब यहां से जो अब अगर यह energy 2.8 electron volt पे आ रही है तो क्या यह 2.5 के electron को excite कर देगी answer yes तो 2.5 वाला तो बहुत easily excite हो जाएगा क्योंकि 2.8 के energy आ रही है और 2 वाला भी हो जाएगा लेकिन 3 वाला excite नहीं हो पाएगा और as a result वो उस energy को detect नहीं कर पाएगा तो यहां से energy निकाल ली है जिसके भी energy electron volt में कम आ गई उसको detect नहीं कर पाएगा जिससे जादा उन detect कर देगा बहुत simple सी बात है अच्छा question और काफी बार exam में आयवा सवाल चलिए अगला सवाल यह वो वाला question की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमने कहा कि अब वेल्यू बे दे आपको अभी पिछले अगर हमने इस पूरे को 4 by 3 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले पानी में डाल दिया without disturbing the geometrical arrangement यानि जो distance between the screen and the source है उस को हमने चेंज नहीं किया तो पताओ नया वाला फ्रेंज होगा बीटा डैश वो आएगा लेम्डा डैश डी बाई डी अब बीटा डैश में लेम्डा डैश को मैं क्या लख सकता हूँ refractive index का formula होता है लेम्डा अपॉन लेम्डा डैश यानि वन अपॉन refractive index है और लेम्डा डी बाई डी को अलग कर लेते तो बीटा डैश यानि के नया वाला fringe width क्या जाएगा वन अपॉन refractive index और लेम्डा डी बाई डी तो पुराना वाला fringe विटती है तो यह और कही बार तो बच्चे सीधा formula भी याद रखते है नया वाला बीटा इस वन अपॉन refractive index टाइम्स पुराने वाला बट थीक है सीबी सी में अगर दो नमर आता तो वो फिर सीधा लिखने के माक्स ना कट जाए तो इतना कर ले ज्यादा देने लगे तो नया वाला बीटा डैश आ जाएगा मरपस 3 by 4 बीटा नॉट बीटा नॉट इस 0.4 मिलिमीटर तो कुल अगर फिर सवाल वापस चले तो फिर सवाल यही था मतलब सौरी सेकिंड कि अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो बीटा कम हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको मैथेमेटिकल देखा कि हाँ यार बीटा कमी तो हुआ हाँ चले आगे बात करेंगे यही पर आगया अगला सवाल अगे एक बहुत ही सिंपल सवाल कह रहे हाइडरोजन एटम वाट इस शौर्टेस्ट वेवलेंद प्रेजेट इन दी पैस्टन सिरीज अब पैस्टन सिरीज में याद करेंगे लाइमन बार्मर पैस्टन में हमारे पास एन क्या होता है अब शौर्टेस्ट वेवलेंद का मतलब आपको याद होगा या मैंने आपको लिखवाया था या हमने पीवाई क्यों किये नहीं है भी उसके हम सीधा दमाकेदार कोशन पर आगे है लेकिन बच्चो शायद आपको पता हो कि जब हम शौर्टेस्ट वेवलेंद की बात करते है तो बिसिकली अब तो आपको वेवलेंद का फॉर्मूला निकालना है अगर यहीं पर हमें बोला होता लार्जेस्ट वेवलेंद निकालो तो लार्जेस्ट वेवलेंद कैसे निकालते हैं जिसमें एनरजी स्मॉलेस्ट होती और यानि कि नेक्स चल लेते एन वन अगर थ्री है तो एन टू हम लोग फॉर लेते हैं चलो फिलार वन अपॉन वेवलेंद का फॉर्मूला रेड़ बर्क्स कॉंस्टेंट जेट स्क्वेर वन अपॉन एन वन का स्क्वेर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वेर यहां पे लगा देंगे तो वेवलेंद हम लोगो कैलकुलेट करने है रेड़ बर्क्स कॉंस्टेंट की वेल्व यहां पूट कर देंगे आपको बताई के थी वन आ गया हमार पास अटॉमिक नंबर यह आ गया फूर यहां फान एन फूर नाइट का स्क्वेर जो की 0 होता है तो कुल मिला के वन आ पान वेवलेंट आ गया यह कितना आ गया 1 बाए 9 तो कुल मिला के यहां से अब तो इतना तो कहीं लोगे 1 अपान वेवलेंट कितना आ अगया ہمار پاس نائن بائی آر اس کو سوال کر لیا اتنا میٹر آنسر آ جائے گا سمپل سا سوال بچو چلیے اگلا سوال اگلا سوال آ رہا ہے میں دوبارہ یاد دلا دوں پچھلے کوشن میں شورٹسٹ ویولیند ہے تو میکسیموم انرجی اور مینیموم ویولیند ہے سمالیسٹ ویولیند ہے شورٹس ویولیند ہے تو ہم نے بولا میکسیموم انرجی اگر بولا ہے میکسیموم ویولیند تو سمالیسٹ انرجی آ جائے گا اور ان کا مطلب کیا ہے اگر میں لارجسٹ انرجی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے انفانیت تک جانا ہے اور اگر میں مینیموم انرجی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے نیکسٹ شیل میں ہی جانا ہوگا done چلی اگلا سوال ہے how does focal length of a lens change when red light incident on it is replaced by violet light اب یہاں پہ ہم کون سے فارمولے کی مدد سے بات کریں گے سب سے پہلی بات ایک بچے کو لگتا ہے اکثر کی جو focal length کا فارمولا ہوتا ہے یا جو focal length ہوتی ہے وہ color پر depend نہیں کرتی ہے but actually focal length جو ہے بچو وہ color پر depend کرتی ہے ہاں focal length color پر depend کرتی ہے کیسے کرتی ہے کیونکہ ہم نے lens maker formula پڑا ہے اور lens maker formula کے حساب سے one upon focal length is refractive index minus one one upon r1 minus one upon r2 یہ ہمار پاس formula رہتا ہے اب اس formula کے حساب سے اگر میں red light کہاں گیا سوال when red light incident on it is replaced by violet اگر میں red light کی بجائے یہاں پہ violet لے لیتا ہوں تو کیا بدلہ آپ آئے گا focal length میں یعنی red light incident on it is replaced by violet red light کی بجائے violet لے لیا گیا ایسا کہہ دیں کی as wavelength of violet is less than wavelength of red آپ سب کو پتا ہوگا شاید کی بھائی violet کا جو wavelength ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور red کا wavelength زیادہ ہوتا ہے but wavelength اور refractive index آپس میں universally proportional ہوتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں بھائی کہ wavelength اور refractive index آپس میں universally proportional ہوتے ہیں تو تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کی جو refractive index ہے وہ violet کا زیادہ ہوتا ہے as compared to refractive index of red ہے نا بھائی اب اگر ایسا ہے تو میں نے اگر اس کو replace کر دیا red light کو when red light incident on it is replaced by violet refractive index بڑھ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے refractive index کو بڑھا دیا کیونکہ ہم نے red کو violet سے replace کر دیا اب اگر refractive index بڑھ جائے گا تو one upon f جو ہے دیکھو refractive index اگر بڑھ گیا جب refractive index بڑھتا ہے تو one upon f جو ہے وہ بڑھتا ہے one upon f جو ہے وہ بڑھتا ہے اس formula کے حساب سے اور اگر one upon f بڑھے گا تو ultimately اس کا مطلب ہے کہ focal length کم ہو جائے گی اس کا ultimately مطلب ہے کی focal length بچوں کم ہو جائے گی simple سی بات یہ سوال ہے بہت پیارا سوال ہے اچھا سوال ہے آپ کو اسے تھوڑا بہت انگری جی میں لکھنا ہوگا ابھی فیلال ہم نے یہاں پہ اس کو mathematical سمجھا دیا done 10 سوال why silicon اور germanium cannot be used in led یہ سوال بچوں exam میں کافی بار آیا ہوا ہے اور اس بار بھی آنے کے بہت chances لگ رہے ہیں مجھے کی silicon یا اس دیکھو کیا ہوتا ہے کبھی کبار اب آپ یہ کوشن مان لو ایسا آگیا کی why pure semiconductors cannot be used to make led answer same ہے یا کوشن آگیا why we cannot use 14 group elements directly to make leds same answer ہے یا why we use mixtures of substances to make leds پھر بھی آنسر یہ ہی ہے کہ بھائی جو silicon ہے اور جو germanium ہے جو کی پیور سیمی کنڈکٹر ہیں ان کا جو band gap ہوتا ہے وہ visible range میں نہیں آتا ہے لیکن کو led بنانے کے لیے اگر electron ڈی ایکسائٹ ہوگا تو جب وہ energy release کرے گا وہ visible range میں ہونی چاہیے اور visible range میں پیور semiconductor کا energy gap یعنی band gap نہیں آتا ہے جس کی ویسے پیور سیلیکن کو استعمال اور پیور زمینیم کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بول رہے ہیں give uses of leds بہت سارے اس کے uses ہیں سب سے پہلا ہے to detect minute currents یہ بہت چھوٹے چھوٹے currents کو آپ کو یاد ہو detect کرتا ہے سیکنڈ digital watches میں یہ کام آتا ہے تھرڈ ہاں نا یہ digital boards میں کام آتا ہے جس board پہ میں لکھ رہا ہوں اس پہ بھی یہ بھرے پڑے بچوں اور ایسے یہ بہت ساری چیزوں میں اور کام آتا ہے چھیک ہے جی اگلا سوال draw well label diagram of full wave rectifier بچوں دیکھو کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں ہمارا جو term two ہے اس میں ہمارے پاس بہت کم devices بچے ہیں جیسے کی پہلے کیا ہوتا تھا کی semiconductor سے amplifier بہت زیادہ exam میں آتا تھا یا logic gates بہت بہت آتے تھے لیکن اب وہ ہمارے سلیور سے ہٹا دیے گئے ہیں تو پھر semiconductor سے اگر وہ device دے رہے ہیں اگر وہ semiconductor سے کوئی سوال device کی form میں دینے کا ان کا من ہے تو ایک ہی option یہاں پہ کہیں نہ کہیں بچتا ہے اور وہ rectifier تو اس لیے بچوں بہت زیادہ chances ہیں rectifier آنے کے اس بار exam میں تو rectifier کو تو بہت اچھے سے آپ کری لیں اور یہاں پہ بھی ہم لوگ 99 کوشن میں سے دو سے لے کے تین سے لے کے چار کوشن تو ہم لوگ rectifier کی اوپر لینے والے ہیں کیونکہ rectifier اپنے آپ میں ایک بہت important topic ہونے والا ہے یہ تو بہت basic سا کوشن ہے draw a label diagram of full wave rectifier circuit آپ کو اس کی working principle اور آپ کو output input graph بڑھانا ہے اگر full wave rectifier working working diagram diagram سب آپ کو پتا ہے میرے حساب سے وہ تو سب آپ کو آتا ہی ہوگا کی نہیں بولو یار کی بھئی ہمارے پاس یہاں پہ ایک transformer ہے step down ہے نا میں یہاں پہ full wave کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایک diode لگا دیا یہاں پہ ایک load resistance لگا دیا جہاں سے output لیتے ہیں یہاں پہ بھی ایک diode لگا دیا sorry اور basic basic بات یہاں پہ کر لی بچوں یہاں پہ بھی diode لگا دیا اور یہاں پہ r لگا دیا یہ d1 ہو گیا اور یہ d2 ہو گیا پھر وہ ایک کام اپنا شروع کر دیا forward pricing میں آئے گا یہاں سے روک دے گا ایسے جائے گا روک دے گا وہ یار basic بات اتنا سب کو آتا ہی ہے میں نے کہا تھا آپ کو derivation devices پہ ہم سیدھا کام کریں گے یہ ہمارے پاس input ہے یہ ہمارے پاس output ہے output میں یاد ہوگا یہ full wave rectifier ہے تو یہ پوری کی پوری wave کو rectifier کر دے گا یاد ہے frequency کیا ہو جائے گی double ابھی pre board میں گورنمنٹ سکول والے بچوں کے اسی کوشن کو گھما فرا کے دے دیا گھما فرا کے دے دیا مطلب کی انہوں نے ایک دے دیا کی بھائی ایک ایسے rectifier کے لیے output input graph بناو جو frequency کو ڈبل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ basically full wave rectifier کی demand آپ سے کر رہے ہیں وہاں پہ بس بول نہیں رہے ہیں وہ indirect form میں وہاں پہ سوال دے رکھا ہے چلیے اگلا سوال بہت ہی آسان سوال اور یہ سوال بھی اگین بہت آسان لیکن important the radius of innermost electron orbit of hydrogen atom is آپ کو first والے shell کا جو radius ہے 5.3 into 10 کے پار minus 11 میٹر یعنی first shell کا آپ کو radius دے رکھا ہے what is the radius of the orbit in second excited state اب دیکھو first excited state کا مطلب کہ electron second shell میں ہے تو second excited state میں کہاں ہوگا n جو ہوگا وہ ہمارے لئے 3 ہوگا پہلے بات تو اب آپ اس value کا استعمال کریں چاہے نہ کریں it's up to you تھوڑا سا calculation آسان کرنے ہوں نہیں کرنے ہوں confusion مت کریں کرو بہت simple سی بات ہے radius اگر مجھے first excited state پہ بولا ہوتا تو میں n کی جگہ second لیتا لیکن ہے second excited state sorry میں خود excited ہوا رہا ہوں second excited state بولا ہوا ہے جس میں ہم n کی جگہ 3 لیں گے تو 0.529 ہوتا ہے ایکچولی جس کو انہوں نے دیکھو آپ تو 5.3 لکھا ہوا ہے into میں 10 کے پار minus 10 n square by z is the formula تو یہاں پہ اس حساب سے 0.53 بھی آپ اسے round off کر کے لکھ سکتے ہو 10 کے پار minus 10 3rd کے لیے یہاں پہ 3 کا کیا آجائے گا ہمارے پاس سکوئر نیچے hydrogen کے لیے بات ہو رہی ہے تو ون آ جائے گا تو بس اس کا تو ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو یہ آگیا 9 into میں 0.53 into میں 10 کی پار minus 10 اتنا میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس radius آ جائے گا بہت simple سی بات ہے لیکن مجھے نے بتا کیوں کافی یہ کوشن میں بچوں ہمارے exam میں چھایا رہتا ہے بہت بار اس سے related یا اس کے آس پاس کے سوال ہمیں exam میں ملیں گی ہے نا بچوں بہت exam میں ملیں گے بہت exam میں ملیں گے چلیے اسی میں ہی تھوڑا سا variation کر دیتے ہیں کبھی کبھر ایسے بہت دیتے ہیں کہ بتاؤ کیا radius ہوگا اگر ایک electron اگر ایک electron barmer series میں تو limer barmer indirect way میں آپ سے shell پوچھ لیں گیا نا ایسے ایسے کر کے سوال آ جائیں گے ایک سوال ایسا بھی آیا ہوا تھا مجھے یاد ہے اسی کے اوپر اسی concept کے اوپر بیس کہ آپ کو دو radius دے دیئے تھے ایک کا orbit کا radius اتنا ایک orbit کا radius اتنا تو بتاؤ کیا ratio وہاں پہ رہے گا کیا ratio جو ہے وہ رہے گا ان کے quantum number کا principal quantum number کا تو وہ سوال بھی ایسے ہو جائیں گے radius 1 اور radius 2 کو divide کر دیں گے تو 0.529 n1 کا square upon me z اور 0.529 n2 کا square upon me z ان سب کو solve کر دیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس n1 upon n2 کے square کا ratio آ جائے گا اس ratio کو مطلب basic وہ ہی ہے آپ کو پتا ہے اور ہے دیکھو جب ہم یہاں پہ کوشنل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ topic کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے کہ اس سے یہ یا اس سے ملتے جلتے سوال آپ کو exam میں ملنے ہی ملنے یعنی اب اس topic کے اوپر exam میں سوال ملنے کے chances 50% ہے atom chapter سے اور 50% chances سے energy والے سے مطلب دونوں سے 50% بہت بڑی value ہوتی ہے چلی آئی آگے بڑھتے ہیں بچو سوال آ رہا ہے 13 explain the formation of depletion layer and barrier potential injunction تو آپ کو سمجھانا ہے کیسے ہم P type اور N type semiconductor کو جوڑتے ہیں کیسے P side سے holes جو ہیں وہ diffuse ہوتے ہیں N کی طرف اور کیسے N side سے electron diffuse ہوتے ہیں P کی طرف اور پھر کیسے ان کے بیچ میں ایک کیا بنتا ہے بچو barrier potential بنتا ہے اور پھر وہ barrier potential deflation layer بھی form کرتا ہے اس پورے process کو آپ کو explain کرنا ہے وہ تو سب کو آئے ہو پاتا ہو آنا ہی چاہیے with the help of labeled circuit diagram explain the use of junction diode as again دیکھو آپ کی اب وہ کہہ دیکھو انہوں نے کیسے کھیلا پہلے کیسے کھیلا بھائی پہلے انہوں نے بولا کی آپ کو بتانا ہے کہ کیسے PN junction بنتا ہے ڈائیوڈ بنتا ہے اس کا symbol آ گیا پھر PN junction کی مددہ اب یہ کوشن میرے حساب سے اگر 3 marks کا ہے تو پہلے والے کوشن کو بہت detail میں نہیں لے کے جانا ہے short میں سمجھانا ہے آپ کو چھوٹ میں سمجھانا ہے تو پانچ نمبر کا تو اب آپ کا سوال آنی رہا ہے آہاں بھی رہا ہے تو study case والے case کا آ رہا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کو یہاں پہ ہی آگر یہ تین نمبر میں سوال آ رہا ہے تو آپ کو اوپر والے میں ایک ڈیڑھ نمبر میں جلدی یلدی میں سمجھانا ہے کی کیسے ڈیفیوز ہوئے ڈیپلیشن لیر بن گی ڈائیگرام بنا دیئے گراب بنا دیئے forward reverse کا اس کے بعد آپ سے پوچھ لیا half wave full wave rectifier اور half wave تو نہیں پوچھا ہے sorry صرف ڈیوز پوچھا ہے اور اس کا input اور output waveform جب ہی ہم نے بنایا تھا تو یہاں پہ اوپر پہلے آپ کو اس کا ڈائیوڈ کے formation پوچھ لی اس کے بعد نیچے اس کا ڈیوز پوچھ لی آنے کے full wave rectifier ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ تو سمپل سا سوال ہے اگلہ سوال اگلہ سوال ہمارے پاس آتا ہے draw a circuit arrangement for starting characters of junction ڈائیوڈ in forward by sing reverse by sing show the typical characters of silicon ڈائیوڈ and state the main practical application of LED اب یہ والے کوشن پہ ہم دیکھو تھوڑا سا دھیان دیں گے یہ والا جو ہے یہ آپ کہو گے سر آپ نے ابھی پیچھے LED کا use دیا یہاں پہ پھر کیوں آگے میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے draw circuit arrangement for studying characteristics of junction ڈائیوڈ in forward تو پہلے والے پارٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک forward by sing پہ ڈائیوڈ لگا دینا resistance لگانا بہت ضروری ہے کئی بچے circuit میں resistance ہی نہیں دکھاتے یہ forward by sing پہ ہم نے لگایا اور on کر دیا پی ٹائپ ہے ن ٹائپ ہے پھر آپ کو اس کا forward by sing میں graph بنانا ہے یہ ہمارے پاس current آگیا ملی ایمپیئر اور ہمارے پاس voltage آگیا forward by sing میں graph بنا دیا پھر یہ ہی کام ہمیں کرنا ہے کون سے بائسنگ بچوں reverse by sing سیم کام یہ resistance آگیا اور یہ reverse by sing سمجھانا ہے کہ یہ reverse by sing میں کیسے barrier potential اس کا post کرے گا اور یہاں پہ current سب کو یاد ہونا چاہیے مائکرو ایمپیئر میں ہوتا ہے یہ سب سے important بات ہے اور یہاں پہ ہمیں کیسے breakdown مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سمجھانا ہے لیکن اس کے بعد آپ سے main میں پوچھا ہے show the typical characters ہو تو ہو گیا and main practical application of led led کی practical main application کیا ہے main مطلب اس کی بہت ساری application میں سے led's اس کو شروعاتی طور پر کیوں بنایا گیا تھا آنسر ہے اس کو شروعاتی طور پر بنایا گیا تھا to detect minute currents یعنی پچھلے والے سوال میں آپ سے پوچھا کہ جو آپ کا من کرے آپ اس led کا function لگ دو لیکن یہاں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ led کا main character sketch function یا اس کا main practical function کیا ہے جس کے لئے اس کو design کیا گیا تھا تو answer is چھوٹے چھوٹے current function کو detect کرنے کے لئے بچو دھنے چلی اگلے سوال پہ آتے ہیں بچو اور اگلا سوال ہمارے پاس again ایک rectifier کے اوپر ہے لیکن تھوڑا سا الگ طریقے سے یہ والا question بھی ایسے والے question بھی کافی پوچھتے ہیں آپ کو بولیں گے کہ پہچانو x device کون ہے پہچانو y device ابھی پیچھے graph والا question آیا تھا کہ بتاؤ یہ x کون ہے یہ y کون ہے تو ایسے والے سوال پوچھتے ہیں جیسے کہ یہاں بولاوائے دیکھو an ac signal is fed into two circuits x and y یہ alternating current ہے یہ بھی alternating current ہے اس کو ہم نے ایک باری ڈالا x میں ایک باری ڈالا y میں تو x میں ڈالنے کے بعد ایسا کچھ waveform آیا اور y میں ڈالنے کے بعد ایسا کچھ waveform اب پتاؤ تو x کون ہے سمپل ہے x ہمارا ہے half wave rectifier کیونکہ اس نے آدھی wave کو rectifier کیا ہے وہیں پہ y کون ہے ہمارے پاس full wave rectifier کیونکہ اس نے پوری کی پوری wave کو آپ دیکھ سکتے ہو rectify کر لیا ہے تو x کون ہو گیا بچوں half wave rectifier اور y کون ہو گیا بچوں full wave rectifier اور y ہمارے لئے ہو گیا بچوں full wave rectifier briefly explain the working of circuit اور briefly کا مطلب ہے میں دونوں کو یہ تو یار میں نے بس جوادستی جہاں پہ ڈالا آپ سمجھو تین بار چار بار آنے تاکہ آپ سمجھو کتنا important ہے بڑا بار بار مت کرنا اب بس باتیں ایک بار کر لیا لیکن یہ دکھانا تھا کہ یہ والا question تھوڑا سا الگ طریقے سے ایسا بھی آ سکتا ہے اچھا ایسا بھی پوچھ سکتا ہے ون مارک میں پتاؤ کون سا rectifier frequency کو single کرتا ہے مطبکہ سیم رکھتا ہے اور کون سا والا double کر دیتا ہے تو آپ کو پتہ half wave سیم رکھتا ہے جیسے یہاں پہ ایک اور دو ہرٹس ہے تو یہاں پہ بھی ایک اور دو ہے لیکن یہاں پہ ایک دو لیکن یہاں پہ ایک دو تین چار تو frequency کو اس نے double کر دیا done آپ سب کو پتہ ہے combination of lenses ایک question آپ کی pre board میں بھی پڑا ہوا ہے آپ کے یہاں بھی پڑا ہوا ہے exam میں یہ پڑے رہتے ہیں question آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو ان پہ ہوا دھیان دیں گے آو بچو یہ question find the position of the image formed by the lens combination given in the figure آپ کو یہاں پہ تین lens دے رکھیں تو L1 جو ہے اس کے لئے پہلے بات کرتے ہیں جو کہ یہ convex lens ہے جس کی focal lens دے رکھی ہے 10 cm focal lens دے رکھی ہم لوگوں کو 10 cm ایسے question کیسے کرتے ہیں یاد ہے ایک ایک lens پہ کام کرتے ہیں ایک والے lens کے لئے کام کیا اس کے لئے image distance نکالی پھر وہ اس image distance سے second والے کے لئے کیا نکالا object distance پھر second والے object distance focal length اس کے لئے image distance اور پھر third والے کے لئے کام کیا پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس 10 cm اور object distance plus 1 upon 10 is equal to 1 upon v plus 1 upon 30 تو یہاں سے 1 upon v بچوں ہمارے پاس آ جائے گا 1 upon 10 minus 1 upon 30 تو یہاں سے 1 upon v یہ آ جائے گا ہمارے پاس 30 30 اس کا LC ہم آگئے 3 آگئے minus 2 آگیا done ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس کوئی ملا کے v آ جائے گا 30 cm لیکن 30 cm آیا ہے کس کے لئے first والے distance یہ v جو 30 cm آیا ہے یہ آیا ہے first والے lens سے ہمارا distance آیا done اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں بات کرنا ہے for l2 اب l2 کے لئے اگر آپ notice کریں تو focal length ہمارے پاس minus 10 ہے جو کی پتہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو main چیز ہے اب پہلے والے lens سے جو image بنی ہے 30 cm پہ بنی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں distance 5 ہے object distance کیسے نکالیں گے 30 میں سے 5 میں نے یہاں پہ غلط کر دیا یہاں یہاں پہ تو 1 آئے گا sorry یہاں پہ کیا آئے گا بچوں 1 آئے گا صحیح ٹائم پہ گلتی پکڑی گئی اور یہاں پہ پھر آ جائے گا 15 یہاں پہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا 15 15 اور پھر یہاں پہ آئے گا 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 و 10 oh 11 ier آجائےگا ہمارے پاس یہ یہ ٹین ہے لیکن یہاں سے جو image بنی ہے وہ تو infinite پر بنی ہے تو یوں ہمارا اگر آپ یہاں سے image بنی ہے infinite پر اب اس کیونکہ یہ vrnight اب آپ اس میں دس اڑا دو انفانائٹ میں سے اگر آپ دس اڑا دو تو کیا ہی ملے گا آپ کو انفانائٹ یہ تو بے کوفو ڑی بات ہے تو یہاں پہ ہم v starry کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ یوں نکال چکے ہیں انفرنائیٹ یوں انفرنائیٹ کیوں ہیں بچو یہاں سے اس کی لیے ایمیج بنی ہے انفرنائیٹ اور اس کے بیچ کا ڈسٹنس دیس تو یہ ہمارے پاس انفرنائیٹ آ جائے گا اور فوکل لیند ہمارے پاس کوشن میں گیون تھی تھٹی تو ون اپ آن فوکل لیند is equal to ون اپ آن میں وی مائنس ون اپ آن میں یوں ہوتا ہے تو ون اپ آن میں فوکل لیند ہمارے پاس کتنی ہے تھٹی ون اپ آن وی ہمارے پاس ہمیں نکالنا ہے مائنس یوں ہمارے پاس کتنا ہے بچو انفرنائیٹ تو اگر میں ان کو مائنس کر دوں یہ مائنس کیا کرنا ون اپ آن انفرنائیٹ تو زیرو ہو جائے گا تو کل ملا کے وی میرے پاس آ جائے گا تھٹی سینٹی میٹر یعنی کی جو فائنل ایمیج فارم ہوگی وہ تھرڈ والے لیند سے تھٹی سینٹی میٹر پہ بنے گی تو ہنس فائنل ایمیج ویل بی فارم ایٹ تھٹی سینٹی میٹر فرام ایل تھری ایل تھری سے آپ کو جو فائنل ایمیج ملے گی وہ تھٹی سینٹی میٹر پہ بچو فارم ہوگی سیمپل پہلے فرسٹ والے کے لئے پھر دوسرے کے لئے پھر تیسرے کے لئے ایسے کوشن آپ نے کیے بھی ہوں گے آگے بات کرتے ہیں بچو آگین یہ والے سوال بھی آپ کو ایکزام میں ملتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے یہ تو آنے ہیں کہہ رہے ہیں the ratio of d wrogly wavelength نکالنی ہے پہلے والے case میں ایک proton کے لئے جس کے لئے voltage آپ کو دے رکھیے 128 تو بھئیہ wavelength ہوتا ہے h upon me under root 2mqv proton کے لئے کام کر رہا ہوں تو h upon me under root 2 mass of proton charge of proton into me voltage کتنا ہے 128 اس کو first مان لیں گے ایسے ہی اب ہمیں بات کرنی ہے alpha particle کے لئے formula h upon me under root آپ سب کو پتا ہوگا شاید کی mass جو ہوتا ہے alpha کا وہ چار گنا ہوتا ہے proton کے اور charge جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے proton کے اور voltage جو دے رکھا ہے وہ آپ کو دے رکھا ہے 64 voltage دے رکھا ہے 64 اس کو مان لیں گے second اب ہمیں ratio نکالنا ہے تو wavelength 1 upon wavelength second کر لیں گے h سے h تو cancel under root سے under root 2 سے under root سے under root cancel ہو جائے گا 2 سے 2 cancel ہو جائے گا mp سے mp cancel ہو جائے گا کل ملاک یہ ہے ہمارے پاس اوپر آ جائے گا under root 64 یہاں سے اور ایک بچ جائے گا ہمارے پاس 4 اور ایک بچ جائے گا ہمارے پاس 2 یعنی ki 8 اور نیچے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا بچو 128 کیونکہ 2 سے 2 تو cancel ہو گیا ہے یعنی ki یہاں بچ جائے گا 128 بولو اب یہاں اس کو solve کر لینا میرے اساب سے 64 کو اگر میں یہاں پر 2 کر دیتا ہوں تو اس کو میں under root 128 into میں 4 ہا نا کیونکہ 2 بھار لے لیا اور نیچے 128 ہے تو اس سے cancel ہو جائے گا root 4 بچ جائے گا جو lambda 1 into lambda 2 یعنی ki lambda proton اور lambda alpha کے لیے ہمارے پاس ratio آ جائے گا 2 into 1 simple سا سوال لیکن بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ mass of proton 4 گناہ ہوتا ہے sorry mass of alpha particle 4 گناہ ہوتا ہے proton کے اور electron کا charge ہوتا ہے proton پہ اس کا دگنا ہوتا ہے alpha particle دن ہے بچو ستروا کوشن کوئی ڈاؤوٹ کوئی پرابلم چل اگلا سوال اگلا سوال یعنی کی 18th کوششن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے فائنڈ the frequency of light which eject electron from a metal surface fully stopped by retarding potential یعنی کی V not stopping potential کہہ رہے اتنے potential سے electron رکھ گیا stopping potential 3.3 world the photo electric emission begins in the metal at frequency یعنی کی آپ threshold frequency دے رکھی ہے کی رہے مجھے کیسے لگ threshold frequency because وہ کہہ رہے اتنے emission photo electric effect شروع ہوتی ہے अब اگر اتنے photo electric effect کی شروع ہوتی ہے شروع ہوتی ہے تو V not کتنا آ جائے گا 8 into my new not کتنا آ جائے 8 into 10 کی par 14 hertz یہ stopping potential سب سے پہلے تو frequency نکال نیتی with which ejectron which ejects electron from a metal surface fully stopped by retarding potential of this चीक है अब अगर frequency निकाल नी है तो क्या ऐसा कि ठीक है कि stopping potential है जिस से हमारा electron रुक रहा है वो kinetic energy के बराबर रखा जाता है और हम लोगो को work function तो अलग से निकाल ना है उस से पहले हमारे पास frequency दे रखिए क्या plan रहेगा क्या है एक है ठीक है कि हमारे पास E V 0 होता है H निउ माइनस निउ नॉ नॉ यह formula हम लोग लगा पहले पार्ट के लिए E हमार पास 1.6 इंटू मे 10 के पार माइनस 19 V 0 क्या होता है stopping potential H plan constant frequency आपको निकाल निकालना है और आपको threshold frequency 8 इंटू मे 10 के पार 14 आपको दे रखी है इतना हर्ट लेकिन इसके बाब आपको work function में निकालना है work function निकालना तो बहुत असान है कैसे 5 का formula work function formula H new not H value और निकालनों की value दे रखी है इतना work function हमारे पास जूल में बच्चो आ जाना है 18 सवाल डन है ओके ना चलिए 18 सवाल हो अभी तक 18 सवाल एक बार रिवाइज मार लिजिए देखो कोई doubt बाउट है तो comment section पर डाल दो अगले 99 धमा के दार में उन्हे ले 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 तक 18 कोशन में को doubt है तो comment section पर डाल दो अगली वीडियो जब शूट कर रहा लूँगा उसमें इन questions को consider कर लूँगा तो कि बच्चो पेपर बहुत करीब आ रहे हैं यार दन है चलो फिर आगे वाले सवाल करते चलिए बच्चो ठीक आगे बढ़ते अब लोग अठारवे के बाद हमारे पास आ रहा है उननेस्वा सवाल उननेस्वा सवाल जो है बच्चो वो अगे एक सवाल है और ये सवाल जब मैं भी आपको बात कर रहा था नूकलिया के वन शॉट में तो ही मैंने डिसकस ग्राफ की मदद से जो की बनाना नहीं होता है जब तक बोला ना जाए मैं बस आपको समझाने के लिए दुबारा बना रहा हूँ कि बाइंडिंग एनरजी पर नूकलियॉन ग्राफ जो की बाइंडिंग एनरजी तो बाइंडिंग इनरजी पर नूकलियॉन की मदद से या ग्राफ की मदद से आपको समझाना है कि चाए नूकलियर फ्यूजन हो जाये चाए नूकलियर फ्यूजन हो जाये दोनों में एनरजी निकलती है तो आपको अगर نیوکلیس اگر سٹیبلائز ہو گیا تو انرڈی ریلیز کرے گا سیم جب نیوکلیر فیشن ہوتا ہے تو یورینیم ٹوٹا ہے کرپٹ آن وغیرہ رڈان وغیرہ ریڈیم میں جس سے کی اگین بائنڈنگ اینرڈی بڑھتی ہے یورینیم پھر سے بائنڈنگ نیوکلیس تیبلائز ہوتا ہے اور ایج آر ریزلٹ نیوکلیس تیبلائیز ہوگا تو انرڈی ریلیز کرے گا تو یہ بات یہاں پہ آتی ہے چلی اس کے بعد the two lines marked and in the figure show a plot of d brogley wavelength as function of one root v actually مجھے اس میں root کا sign نہیں مل رہا تھا تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ one upon under root v کے بیچ میں اور wavelength کے بیچ میں یہ graph بنا رکھا ہے آپ کو پتانا ہے what does the slope of the lines represent کیا آپ کو یاد ہو بچو تو wavelength کا فارملا ابھی تھوڑے در پہلے لکھا ہے ہم نے h upon میں under root 2m qv اب اگر میں one upon root v کو بھار لے لیتا ہوں تو h upon under root 2mq اور one upon root v جو ہے وہ بھار آ جائے گا اس کا مطلب یہ جو پورا حصہ ہے وہ کس کو represent کر رہا ہے slope کو ہے نا بھئی تو یہ slope کو represent کر رہا ہے identify which lines corresponding to hydrogen and helium nuclei اس میں سے کون سا hydrogen کے لیے ہے اور کون سا اس میں helium کے لیے ہے اب جس کا ماس جو ہے بچو وہ زیادے کو دونوں یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو helium کا جو ماس ہے اور جو چارج ہے وہ زیادہ ہے helium پہ چارج کتنا ہوتا ہے اگر نیوکلیس کی بات کریں تو دو پروٹونز ہوتے ہیں helium پہ تو پلس ٹو کا چارج ہو گیا کیونکہ یہاں پہ نیوکلیس کی بات ہو رہی ہے اور وہیں پہ hydrogen کے پاس صرف ایک proton ہے اور وہیں پہ hydrogen کا ماس بھی ون ہے اور helium کا ماس وہیں پہ فور ہے تو ماس اور چارج دونوں helium کا زیادہ ہے جس کی ویسے wavelength کم ہونے چاہیے یعنی slope کم ہونے چاہیے اب کس کا slope یہاں پہ کم ہے تو آنسر ہے اے کا slope یہاں پہ کم ہے تو اے جو ہے وہ helium اور اچ جو ہے وہ کس کے لیے ہے بی کے لیے ہے ڈن بچو تو آنسر کا reason کیونکہ چارج اور ماس دونوں ہی زیادہ helium کے لیے جس کی ویسے slope کم ہو جائے گا which is for اچھا سوال exam میں سوال مل جائیں گے آپ کو again یہ سوال ابھی تھوڑ دے پہلے ہم نے کیا بٹ وہ سوال potential کی اوپر تھا potential کا آپ کو value دے رکھی تھی اور wavelength کا ratio نکالنا تھا یہاں پہ تھوڑا سا الگ ہے تو آپ proton and alpha اور ایسے سوال آپ کو exam میں ملیں گے جس میں میں آپ کو dual nature نے پڑھا چکا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو wavelength کا ratio نکالنا ہو accelerating potential کا ratio دے رکھاؤ یا potential کا ratio دے رکھاؤ wavelength نکالنا ہو یا ان کا momentum equal دے رکھاؤ kinetic energy کا ratio نکالنا ہو kinetic energy equal دے رکھاؤ ایسے کر کے ratio ہمارے exam میں کافی آتے ہیں question تو ایک proton ہے ایک alpha particle ہے دونوں کی same deep broccoli wavelength ہے first part میں دونوں کی deep broccoli wavelength same ہے یعنی کی ایک proton کی اور ایک alpha particle کی دونوں کی deep broccoli wavelength same ہے آپ کو ان کے accelerating potentials کا ratio نکالنا ہے wavelength cancel ہو جائے گا 2 سے 2 cancel ہو جائے گا mp سے mp e سے e یہاں basically 8 بچ جائے گا ہاں نا تو یہاں جائے گا 1 upon under root vp اور یہاں جائے گا 1 upon under root 8 v alpha ہا نا squaring both side کر دیں گے تو vp is equal to 8 v alpha یہاں سے vp upon v alpha کا ratio 8 is to 1 ہمارے پاس آ جائے گا done ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس بولا ہے ان کی speed کا ratio پتاؤ اب speed کے ratio میں again wavelength proton اور wavelength alpha کے same ہے لیکن اس بار ہم formula change کر دیں گے mass into velocity formula لگا دیں گے یعنی lambda is equal to h upon mv wala mass proton کا velocity proton کی mass alpha کا velocity alpha کی h سے h cancel mp یہ 4 گناہ ہوتا ہے تو 1 upon vp is equal to 1 upon 4 v alpha تو یہاں سے آ جائے گا basically vp upon میں 4 v alpha is equal to 1 تو یہاں سے vp یعنی velocity of proton upon میں velocity of alpha آ جائے گا ہمارے پاس کتنا 4 is to 1 کچھ گھر پڑے تو نہیں کر دی میں نے proton اور alpha 4 is to 1 آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ velocity کا ratio آ گیا اور یہ ہمارے پاس ان کے potential کا ratio آ گیا تو ایسے والے سوال میں یہ کہہ رہا ہوں exam میں ہمیں کافی دیکھنے کو مل جائیں گے done again یہ سوال بھی ہم لوگ کر چکے ہیں جب ہم نے بات کی تھی p y q کی جب ہم p y q کر رہے تھے dual nature کے کہ ان میں یہ والے سوال دیکھو کیا ہے کہ آپ کو graph دے رکھا ہے یہ graph ہمیں photo current اور stopping potential کے بیچ میں ہے ان میں سے کون سے دو pair کے لیے سوال پوچھتے ہیں کہ پتاو frequency یعنی کی material بغیرہ کے بارے میں سوال پوچھ لیا سیم ہے اور کون سے دو کے لیے intensity جو ہے وہ سیم ہے جیسے یہاں پہ فیلحال جو سوال پوچھا گیا ہے اب جب material different ہوتا ہے تو stopping potential یعنی کی frequency جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تو first اور second والے کے لیے الگ ہے لیکن یہ اوپر saturate same پہ جا کے ہو رہے ہیں تو first and third والے کے لیے intensity same ہے وہیں پہ اگر میں pair two کی بات کروں تو second اور fourth کے لیے جو ہے values الگ لیکن again saturation same تو second and fourth is the answer ڈرہے یہ کھیلے بچوں چلیے اوہو بہت ہی پیارا لا جواب سوال بچوں یہ سوال 23rd ایک numerical ہے یہ میں type جو ہے وہ کر رہا تھا وہ تھک گیا میں نے کہا screen shot ہی لگایا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا اچھا اس question کے دو سوال ہیں پہلا سوال جو ہے یعنی کی جو یہ first part ہے یہ میں کرا دوں گا لیکن second part آپ کو پھر خود سے try کرنا ہوگا دونوں part بلکل exactly same ہے یاد ہوگا نیوکلی آئے کیونٹ شوٹ نے بتایا تھا کہ کوشن دو پراکار سے آتے ہیں کیوں ویلیو کی اوپر آتے ہیں یا پھر نیوکلی تو یہ کیوں ویلیو کی اوپر کوشن ہے آپ کو یہ کیوں ویلیو کا فارمولا بے گھرہ دے رکھا ہے جو کی اگر نہیں بھی دے رکھا ہوگا تو پتا ہوگا کی ماس آف ریاکٹنٹ مائنس ماس آف نکال دو اس سے ماس دیفیکٹ ملتا ہے پھر سی سکویر سے ملٹیپلائے کر دو تو انرجی آنے کی کیوں ویلیو ملتی ہے اب جو ریاکشن ہمارے پاس ہے بچو وہ کیا ہے فرسٹ والی اس کا فرسٹ پارٹ میں کر رہا ہوں گا سیکنڈ آپ کریں گے ہائیڈروجن ون ون اور ہائیڈروجن ون ثری ریاکٹ ہو رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہائیڈروجن ون ٹو اور ہائیڈروجن ون ٹو اب ہم یہاں سے پہلے ماس دیفیکٹ نکالیں گے کیسے ماس آف ہائیڈروجن ون ون اور ماس آف ہائیڈروجن ون ثری میں ایڈ کر کے مائنس کر دیں گے ماس آف ہائیڈروجن ون ٹو انٹو میں ٹو کوکہ وہ دونوں تو سیم ہیں اب ماس آف ہائیڈروجن ون ون آپ کو یہاں پہ نہیں دے رکھا ہے لیکن کوشن میں یہ نسی آر ٹی کا سوال نسی آر ٹی میں اس کے شروعات میں اس کا ماس ون پوائنٹ zero zero three کچھ کر کے دے رکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں میں یہاں پہ لانا بھول گیا ون پوائنٹ zero zero three کچھ کر کے دے رکھا ہے آگے بھی کچھ ویلیوز ہیں ایکزام میں آپ کو common سنس given آئے اور hydrogen one three کا ماس بھی آپ کو given ہے three point zero one six zero four nine three point zero one six zero four nine one six zero four nine آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ ان کے numerical میں ہم round off نہیں کر سکتے ہم round off نہیں کر سکتے values کو کیونکہ یہاں پہ ماس defect آتا ہی ویسے ہی بہت کم ہے تو round off کر دیں گے تو mass defect چلا جائے گا اب یہاں پہ hydrogen one two کا mass ہے two point zero one four one zero two two point zero one four one zero two into میں two کرنا ہے کیونکہ دو ہے یہاں سے ہم لوگ minus کر دیں گے بہت مشکل calculation لیکن mass defect ہمارے پاس آ جائے گا اب آپ سب کو پتا ہے کہ mass defect میں one am you کے mass defect میں جو ہمیں energy ملتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے بچو nine thirty one point five mega electron world یعنی اگر میں ایک am you کا mass defect لاتا ہوں تو energy مل جائے nine thirty one point five mega electron world تو overall آپ کے پاس دو طریقے میں نے پتا ہے پہلا ہے mass defect آیا اس کو پھر آپ پہلے kg میں convert کرو پھر c square س multiply کرو لیکن سیدھا ہمار پاس one am you جب ہوتا ہے 9 thirty one point five mega electron world کے سیدھا ہمار put کر سکتے ہیں done ہے کیسے کیا on اور helium کا mass helium کا mass again آپ سب کے پاس ncrt ہوگی تو ncrt میں ہی شروعات میں exercise کے کچھ masses دے رکھیں اس میں آپ helium کا اور hydrogen کا mass given ہے اتنی حقل لگا آپ کو اگزام میں آئے گا اس کے اوپر چھڑھ چھڑھ مت کرنا چھڑے جی چل دو ڈیفرنس پتانے جب وہ ڈی فریکشن میں بنے اور وہ جب بنے بچو ڈی 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 ی لیکن ڈی فریکشن میں جو سنٹرل ہوتا ہے جو سنٹرل فرنج ویرث ہوتی ہے اس کی چڑھائی دبل ہوتی ہے سیکن ڈری سے سب سے بڑا ڈی بچو اس کے بعد سیکن یہاں پہ دی فریکشن میں جو برائٹ کی پوزیشن آتی ہے وہ 2N می 1 2 Lambda d by ڈیسی میں یہ اُلٹا ہو جاتا ہے آپ کو بتائیے تو یہ دو بہت بڑے ڈیفرینسز ڈیسی اور ڈیفریکشن کے پیٹرن میں ڈیفرینسز ہیں اگزام میں پوچھ سکتے ہیں اگلا سوال سلائیڈ چھوڑی ہے اس کے بات یہ کہہ رہے ہیں پریزم میڈ اپ آف گلاس آف ان نوان رفریکٹیو انڈیکس اور پیارلل بھیم آف لائٹ is incident on a face of the prism the angle of minimum deviation آپ کو مل رہا ہے 40 ڈگری اب جیسے یہاں 40 ڈگری آجا آپ سمجھ جاؤ یار کی کچھ عجیب سے انگل بنیں گے اور وہ ویلیوز آپ کو exam میں given آتی ہیں اب یہ سال ncrt سے لے گئے جو کافی important ہے the refractive angle of prism is آپ کو angle of prism دے رکھا ہے 60 ڈگری if the prism is placed in water یہ second part یہ second part ہے پہلے تو آپ سے پوچھا گیا what is the refractive index تو again ہم نے ابھی تھوڑا سا ملتا جو تھا سوال اس سے کیا تھا refractive index کا formula sin del m plus a by 2 upon sin a by 2 یہ ساری values آپ کو دے رکھی ہیں value was put کرنی ہے آپ کو کیسے sin del m کتنا ہے ہمارے پاس 40 یہ کتنا ہے 60 divide by 2 upon میں بچوں ایسے ہی sin a by 2 a کتنا ہے ہمارے پاس 60 تو 60 divide by 2 solve کر دیا تو کتنا آگیا اوپر sin 50 آگیا اور نیچے ہمارے پاس 30 آگیا اب sin 50 کی value آپ کو exam میں given آئے گی رونا مت again اور n آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا لیکن ہی refractive index آگیا اب اس کے second part میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈبا دیں کس کے اندر the refracting angle of the prism is 60 if the prism is placed in water predict the new angle of minimum deviation نیا angle of minimum deviation بتانا ہے تو refractive index کا formula sin del m plus a by 2 upon میں sin a by 2 is the formula اب نیا ورہا refractive index کیا لوگیں مان لو اس کا refractive index آپ کے پاس آگیا x تو x کو اب ہم نے پانی میں ڈبا دیا ہے تو پانی کا refractive index اب divide میں آ جائے گا کیونکہ پہلے تو بھار ہوا تھی اب ہم نے اس کے بھار پانی ڈال دیا ہے تو پانی کا refractive index آ جائے گا sin اب بھائی del m ہمیں نکالنا ہے یہ تو بدلے گا نہیں angle a تو 60 رہے گا وہ تو prism کا angle ہے وہ سوڑی نہ change ہو جائے گا وہ ہمارے پاس کتنا ہی رہے گا 60 by 2 upon میں sin 30 sin 30 کیلو ڈالو sin inverse کرو یہاں سے del m کرو اب آپ کو اگر سار ایسا کوشن ہے exam میں تو آئے گا نہیں کیونکہ del m کی value نہیں آئیں گی بائیسا paper میں آیا ہوا ہے اور لیکن وہ values اس طریقے سے دے دی جاتی ہیں کہ وہ inverse جیسے یہاں پہ آ جائے root 3 تو sin inverse root 3 root 3 by 2 تو sin inverse root 3 by 2 کی value کو پتاؤ یا پھر bracket میں inverse کی value دے دیتے ہیں تو بائیسا اب ایسا نہیں ہے اور اس concept کے اوپر تو سوال کافی آپ کو exam میں ملنے کے chances ہیں done چلی اب جو 26th question ہے بچو یہ کافی اچھا کافی interesting سوال ہے اور یہ بھی ncrt کا سوال ہے یہ 26th question ncrt کا ہے اور اس کے بعد تو 27th question 28th question 29th question 30th question یہ سارے easy ہیں 31st تو پھر بھی اچھا question ہے لیکن ہمارا یہ والا ray optics میں ہمارے ncrt کے سوال کافی important رہتے ہیں جیسے کہ 26th question کافی important ہے exam میں کافی بار یہ ملا ہے یا ایسے ملتے ہیں جیسے ملتے ہیں کہہ رہے ہیں a beam of light converges at point P اس کے دو پارٹ ہیں again میں اس کا آپ کو ایک پارٹ کرا دوں گا A کیونکہ B exactly similar ہے کہہ رہے ہیں a beam of light converges at point P now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from the P at what point does the beam converges if the lens is اس کا A part کہہ رہا ہے کی lens جو ہے وہ ایک convex lens ہے جس کی focal length 20 cm ہے پردا کوشن سمجھا دوں کوشن اگر آپ کو نہ سمجھا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک beam of light ہے جو کی ایسے جا کے converge ہوتی تھی اس P point پہ یہ converge ہو رہی تھی اکھٹی ہو رہی تھی اس P point پہ اب ہم نے کیا کیا ایک lens کو 12 cm پہ یعنی ایک lens یہاں پہ لاکھے رکھ دیا پہلے والے کہ اس میں کونسا لاکھے رکھا ہے ایک convex lens 12 cm پہ یہاں سے 12 cm پہ ایک convex lens لاکھے رکھ دیا کہہ رہے ہیں now a lens is placed in the path of the conversion beam 12 cm from P at what point does the beam converge if the lens is اب پتاؤ beam کہاں پہ جا کے converge ہوگی اگر lens convex ہے تو سب سے پہلی بات object distance کیا لینا ہے یاد کریں گے جو پہلے والے case کے لئے image ہوتی ہے دوسرے والے کے لئے object ہو جاتی ہے جو 12 اور 12 12 رہے گی کیونکہ بچوں اس بار object ہے وہ ادھر پڑا ہوگا ہے اچھا بینہ calculation یہ جو convergence ہے یہ پی point کے left میں آئے گی ہے رائٹ میں یعنی اب جو نئی light converge ہوگی یہ پی کے left میں ہوگی ہے آئیٹ میں تو آنسر ہے اور پہلے کیونکہ بچوں جو convex lens ہوتا ہے وہ light کو اور جلدی کر دیتا ہے اور پہلے سے اکھٹی ہو رہی تھی اور جلدی کر دے دیگی تو بس اب مجھے solve کرنا ہے done تو f ہمارے پاس 20 ہے u ہمارے پاس 12 ہے v نکال نکال تو 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u آ جائے گا بچوں تو 1 upon f 20 v ہمیں لوگوں کو نکال نکال اور u ہمارے پاس کتنا 12 repeat کر رہا u کیا لیں بچوں تو 1 upon v ہمارے پاس آ جائے 1 upon 20 plus 1 upon 12 again solve کر لیں اور آ جائے گا سوال اتنا سیکنڈ پارٹ میں جس کی فوکل آ جائے گا اور دوسری بچ بچ آ جائے باقی سب کچھ سیم ہے آپ بھی جانتے لائٹ کو فیل آئے گا لائٹ ادھر سے آگے بڑھیں گے کہہ رہے explain how we can prepare p type and n type semiconductor using pure semiconductor جو 14 گروپ جن میں number of electrons اور برابر ہوتے ان سے p semiconductor n type بناتے ہیں تو n type بنانے کے لیے آپ کو پتا ہوگا اس کے اندھر ڈوپ کر دیتے ہیں 15 گروپ کی اس کے ایک electron extra ہو جاتا ہے نا تو by doping pure type یعنی 14 group semiconductor by using p sorry 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 میں کہہ رہا ہوں ہمیں کرنا کیا ہے pure semiconductor ہو کرنا ہے نا تو ہمیں کیسے لکھنا ہوگا اس کو 4p type semiconductor we have to dope pure semiconductor using 13 group elements جیسے aluminium n وگرہ تا کی ایک hole pure semiconductor using 15 group element جسے کی ایک electron زیادہ ہو جائے تو p type کے لیے 14 میں dope کرتے ہیں 13 اور n type کے لیے 14 میں dope کرتے ہیں 15 13 میں ہمارے پاس aluminium آگیا 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 نائٹروجن آگیا نائٹروجن کو ڈوپنگ کے لیے یوز کرتے نہیں لیکن group میں تو آتے ہیں آگلا سوال یہ جو کوشن ہے نا مائکرو ویو ویو اور انفراریڈ ریز اس کے اوپر جو سوال ہے نا بچو وہ دو طریقے ساتھ ہیں ایک کرتے پہلے والا کرتے ایک سکن سوری ہم پہلا سوال ہے کہ مائکرو ویو کے آپ کو یوز بتانے سب سے پہلا مائکرو ویو کھانا گرم کرنے کام آتی ہیں یہ ریڈار میں بھی استعمال ہوتی ہیں نا فوڈ کو گرم کرنے کے تو یہ کام آتی ہی ہے سیکن ریڈیو ویو آپ سب کو پتا ہے بچو ریڈیو ویو کام آتی ہیں ٹیلی کومیونکیشن میں لائف ٹیلی کاسٹ میں ٹیلی کومیونکیشن ٹیلی فونی میں ان سب میں کام آتی ہے اس کے بعد انفرار ریز اگین انفرار ریز انڈسٹری میں کام آتی بچو ہیٹنگ میں کام آتی انڈسٹری میں کام آتی انفرار ریز کا استعمال کر کے ہم اپنا گھر میں کھانا پکاتے ہیٹنگ آبجیکٹ اور اسی کا استعمال کر کے ہم لوگ سترکچر سکو بھی دیکھ پاتے ہیں یہ ایسے پوچھا جاتا ہے ایسی کون سی جو ریڈار میں کام آتی ہے پیچھے ہم نے اس کے یوز لکھے تو اس بار اس کے یوز دے رکھیں جس ہمارے ایسی والی آپ کو پتا نہیں ہے جو کی سب سے کم فریکوینسی پر نکلے گی یعنی کی جو کی ایڈجیس ایڈ فریکوینسی ایڈ 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 سپیکٹرم یعنی کہ سپیکٹرم کے سب سے لو ایڈ فریکوینسی پہ آئے گی یعنی کی انفرا کے بات کون ویز بل نکلیر ریاکشن نکلیر ریاکشن میں ہمیں کون سی ملتی ہیں بچو گاما آپ سب کو پتا ہے گاما ریز ملتی ہمیں نکلیر ریاکشن میں پروڈ سوال جو کی پیارا سوال آپ کو بی دے رکھا ہے 2 10 کی پار 7 یہ سوال ہے 0.5 10 کی پار 3 X 1.5 10 کی پار 11 T अब आप پتا ہے कि यह 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 दे रखा आप हम पता है कि बहया जो progressive wave होती है उसकी equation 11 class में पढ़ी थी B is equals to A sin K X plus omega T तो अगर compare करें तो K यानि कि हमारे पास 0.5 10 की पार 3 के बराबर आजाएगा 0.5 10 की पार 3 के बराबर और omega बच्चो बराबर होता 2 पाए बाए लेम्डा के तो पाए बाए लेम्डा एंगुलर वेव नंबर यहां से हमें wavelength मिल जाएगी और omega किसके बराबर होता 2 पाए नियू यानि फ्रिक्वेंसी के और इससे हमें सवाल है पेपर में आता है बच्चा घवरादा आता है कि यार यह तो बाहर से आ गया सब्सक्राइब सवाल है बस पढ़ा नहीं है आपने अपने और आया इस साल भी आना आप सुनो द्यान से बच्चों आपको बोलाए अप्लिट्यूड अप्लिट्यूड अप्लिट्रिक फील्ड भी निकाल हो अगेन बहुत कम बच्चों को पता या पता तो था लेकिन याद ही नहीं रहता है फॉर्मला क्योंकि यह अंडरेड़ इट्टर है कि भाई जो E0 upon B0 होता है इसका रेशो बद के pertaining माइट्रिक फील्ड का अम्पलिट्यूड अप हमने मैगनेटिक के पाथ स्पीर ख़ाबर होता है अब इलक्ट्रिक फील्ड का अम्पलिट्यूड हमें निकालना मैगनेटिक फील्ड amplitude 2 into 10 کی پار minus 7 دے رکھا ہے speed of light 3 into 10 کی پار 8 ہے solve کیا بچوں answer آ جائے گا ہے کچھ بھی نہیں compare کیا solve کر لیا but دیکھو نا سوال underrated سا ہے کافی چلے اگلا سوال draw graph showing the variation of potential energy of pair of nucleons as function of their separation اور پتانے repulsion کہا ہے اور attraction کہا ہے write to characteristic feature of nuclear force चलो यह तो हो जाएगा अभी nuclear का one shot किया था discuss किया था पहला वाला सवाल आपको femtometer में यहां पर distance होता है याद होगा और यहां पर हमारे पास potential energy होती है graph एक दम से नीचे जाता है फिर साच्रेट हो जाता है यहां यहां पर हमें attractive force मिलती है और यहां पर हमें force repulsive मिलती है यह discuss कर चुके है वन shot में हाली में नहीं तो जाके देखना इसके बाद बोल रहे हैं फीचर बताओ तो किया रहे हैं इन में आपको energy level diagram दे रखेंगे अनर्जी लेवल्स ओफ न आटम आर शोन इन दा फिगर ओके विच वन आप दी ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन दी एमिशन ऑफ दी फोटोन और वेवलेंथ वेरी गुड अच्छा सवाल है आपको वेवलेंद दे लखिए 275 नैनोमीटर तो कितनी हो गए 275 इंटू में 10 की पार माइनस 9 मीटर किया रहें पता हो यह वेवलेंद कौन से ट्रांजिशन से निकलेगी तो सबसे पहले बच्छों आपको क्या करना है ऐसा करते मैं आप पे कैलकुलेटर से इसको सॉल भी कर देता हूं तो सबसे पहले यहां पर आपको एनर्जी निकालनी है और एनरजी का फर्मिला होता है एट q by लेमडा अब एच की फेल्यू 6.63 की ये 10 की पार माइनस 34 c आ गया 3 की ये 10 की पार 8 और लेमडा कितना है पास 275 ये 10 की पार माइनस 9 वेगरा आप जेल लेच、 मैं नहीं समाल रहा हूं मैं آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں بچوں کی میں اس کو اگر solve کر دوں اچھا ابھی تو یہ جول میں آئے گا ہاں نا اس کو electron volt میں بھی convert کرنا ہوگا ہمیں تو ابھی فلحال اگر میں آپ کو پتا ہوں یہ کتنا آ رہا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکو کہ اس کے answer کیسے compare کریں گے تو 6.63 into 3 divided by 275 divided by 1.6 تو 0.45 ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.45 تو یہاں سے energy آ جائے گی ہمارے پاس کتنے 0.45 4.5 sorry sorry 4.5 sorry 4.5 ہمارے پاس energy یہاں سے آ جائے گی اب 4.5 electron volt energy آئی ہے آپ ہمیں بتاؤ یہ table دیکھ کے کہ اگر 4.5 آئی ہے تو پتا کونسا transition ہے دیکھو a والا transition ہے 0 سے minus 2 b ہے 0 سے minus 4.5 c ہے 2 سے 1 by 4.5 اور d ہے 2 سے تو یہاں تو match کہاں سے ہوئی b سے b جو ہے وہ جا رہا ہے 0 سے 4.5 یا minus 4.5 minus تو بس energy releasing کتنی release ہو رہی ہے اس کو represent کرتا ہے تو energy ہمارے پاس overall آ گئی ہے 4.5 چھیک ہے جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں which transition correspond to emission of radiation of maximum wavelength پھر سے یاد کریں گے maximum wavelength کا مطلب ہوتا ہے minimum energy تو minimum energy کونسے والے transition ملے گی آنسر ہے a میں 0 سے 2 تک a میں سب سے minimum energy چھیک ہے جی اس طریقے سے کھیلنا ہے اور بچوں آج کا آخری سوال جو کی اچھا سوال ہے again ڈی براغلی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈی براغلی wavelength of a particle of kinetic energy k is x کہہ رہے ہیں ڈی براغلی wavelength ہے اس کی kinetic energy k تھی تو اس کی wavelength جو تھی وہ x تھی case one کی اگر بات کریں تو wavelength ہمارے پاس x تھی تو kinetic energy ہمارے پاس k تھی تو case 2 کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کہہ رہے ہیں اگر اس کی kinetic energy k by 4 ہو جائے گی تو پھر آپ کو اس کی wavelength جو ہے وہ نکال نہیں ہے ڈی براغل اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو wavelength کا فارملا ہوتا ہے ایچ اپاون میں اڈر روٹ ٹو ایم کے ہی ویولیند ہمارے پاس ہے x سی اپاون میں انڈر روٹ ٹو ایم اور کائنیٹک energy ہمارے پاس کے اس کو فرسٹ مال لیں گے یہاں پہ آجائیں گے again wavelength is equal to h upon my under root 2m wavelength ہمیں نکالنے ہیں h upon my under root 2 ہمارے پاس 2 ہے m ہمارے پاس m ہے لیکن kinetic energy اس بار ہو گئی ہے k by 4 تو اگر میں اس کو تھوڑا سا solve کرتا ہوں تو solve کرنے پاس یہ کیا آ جائے گا بچوں ہمارے پاس lambda 2 is equal to یہ 2 بہر آ کے 4 بہر آ کے 2 ہو جائے گا اور نیچے کیا بچ جائے گا under root 2mk اب اگر آپ دیکھیں تو under h upon my under root 2mk 2mk کے برابر آ رہے تو اس پورے کے جگہ میں x رکھ سکتا ہوں تو نیا والا lambda 2x کے برابر آ جائے گا دنے تو یہ بچوں ہمارے پاس 33 دھماکے دار کوشن یہاں پہ ہوتے ہیں بچوں اور یہ 33 دھماکے دار کوشن یہ آپ کا بس ابھی one third سوال تھے مطلب اگر آپ نہیں آپ میں سے بہت سارے بچوں کے اگزام میں یہ سارے سوال ہیں ان میں سے کچھ سوال ضرور آپ کو دکھی ہوں گے میں گارنٹی لے سکتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اگزام ہوئے ہو سوال ہوئے ہو ان میں سے کوئی سوال نہ آئے ہو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بورڈ میں کوئی سوال نہ آئے تو بچوں یہ 99 دھماکے دار کوشن کا ہم لوگوں نے part 1 آپ کہہ سکتے ہو کہ کر لیا ہے جس میں ہم نے کتنے سوال یہاں پہ کر لیا ہے بچوں 33 part 2 جلد ہی لائیں گے جس میں آپ پہلے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو part 2 چاہیے کی نہیں چاہیے جلد ہی لائیں گے بچوں اور پھر وہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے اگلے تیتیس کوشن کی پھر ایسا ہی part 3 میں اگلے تیتیس کوشن اور صرف یہ کر لیے نا بچوں تو مجھ آنے والا ہے ملتے ہیں اس کے part 2 میں thank you so much ملتے ہیں